بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضر سیدنا امام زین العبدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 38 میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد حضر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے دے اسی مناسبت سے امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد ابو الحسن ابو القاسم اور ابو بکر ہے جبکہ کسرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد زین العابدین سید عابدین اور امین ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہربانو رضی اللہ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزید جرد کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے دو سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں پرورش پائی پھر دس سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی زیرے سایا رہے اور تقریباً گیارہ سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیرے نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل تیہ کی ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ نہیں پڑی لوگوں نے عرض کی حضور آپ لب بیک کیوں نہیں پڑتے آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لب بیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لب بیک کی آواز نہ آ جائے یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار پہ حاضر ہوں اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں لوگوں نے کہا حضور پھر لب بیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لب بیک پڑھا لیکن ایک تم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پوچھ سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آتے تو لب بیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حج ادا فرمایا خانہ کعبہ اللہ کی زیارت کے لئے فرزندان توحید کا کافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ پہنچا مدینہ طیبہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا راہ میں جب کافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک آشنا شخص کافلے سے ملحق ہوا دورانے گفتگو کیا دیکھا کہ ایک نیک اور سالیہ انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے جسے وہ پہچان گیا کافلے والوں سے پوچھا جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے تو کافلے والوں نے کہا ہم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہو گیا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں اگر جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کرتے یہ سننا تھا کہ کافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا تو یہ شخص ہے کون جواب دیا کہ یہ حضرت زین العابدین امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے یہ سننا تھا کہ سب لوگ خبرا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے خدمت میں پہنچے اور گلا کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہیں خدا نہ خاصتہ ہم سے گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو جاتے تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے لہٰذا میں امدہ تمہارے کافلے میں شریک ہوا کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے سبب ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقائے سفر کی خدمت کروں حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت زین العابدین علیہ السلام زیارت خانہ خدا کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے وہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی مومنہ خاتون سے رشتہ بھیجا اور اس مومنہ سے شادی بھی کر لی جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تاجب ہوا اور اس نے جستجو کی کہ آخر یہ خاتون کون ہے تو پتا چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے پاس نادولت ہے نہ ہی شہرت اور نہ ہی کوئی سماجی حیثیت لہٰذا وہ امام الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ فرزندان رسول یہ آپ نے کیا کیا کیوں ایک ایسے گھرانے میں شادی کی جن کے پاس نادولت ہے اور نہ ہی شہرت اور لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمان تھا کہ تم نئے خیالات اور نیک صیرت انسان ہو خداوند عالم نے ایسے پست افکار اور میار کو باطل قرار دیا ہے ایسی تنقید اور افکار و نظریات کی مضمت کی ہے کربلا کے دل خرار ثانیے کے بعد جناب مختار رضوان اللہ علیہ نے قیام کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکے ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کے خدمت میں بھیج دیا ہے جسے جناب مختار نے مدینہ منورہ میں امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ کے پاس بھیج دیا امام زین العابدین علیہ السلام دستر خان پر تشریف فرما تھے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کے حدمت میں پیش کیا گیا جسے دیکھتا ہی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا جب ہمیں اسیر کر کے اس ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دستر خان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر مبارک ان کے سامنے تھا میں نے اسی وقت دعا کی کہ خدایہ مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لی اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون نہق کا دشمن سے بدلہ لیا نیز فرمایا خداوند عالم مختار کو بہترین انام اور جزائر خیر عطا فرمائے کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا حضرت زین العابدین کے جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے وہ دس محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں موجود تھے لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیعت کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لیٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے ظالموں تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤگے کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بھجی ہے شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا آخر مجبور ہو کر شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے کہ جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ بادشاہ تھے حضرت زین العابدین کے پیدائش کو بھی ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امیہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی امیہ کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا جب ان کی عمر دو سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاکو سے وار کر کر فجر کی نماز میں شہید کر دیا دیرے دیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے آپ بہت زیادہ نیک تھے جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لئے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا جسم کانپنے لگتا ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے وہ جب بھی نماز کی نیت بانتے تو اکثر دو رکعت میں صبح ہو جاتی ساری ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے حضرت زین العابدین اتنے زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا انسان ایک بار بزار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیا لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین میں آپ کو بھرا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ حضرت زین العابدین کی شادی ستاون ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی آگے چل کر آپ کے گیارہ لڑکے اور چار لڑکیاں ہوئی آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باکر اور حضرت زید شہید ہیں دس محرم اکسٹھ ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی اس لئے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیعت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا لیکن زین العابدین کو ایک سال کے لئے جیل میں قید کر لیا ایک سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہوں تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا بعد میں مل بھی گیا تھا لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے تو مجھے رونا کیوں نہ آئے جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بزاروں میں لا کھڑا کیا تھا حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا جان مجھے یزید نے جیل میں ایسی ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہوں اے میرے نانا جان ہمارے گھروں کی عورتوں کا دپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بزاروں میں پھر آیا گیا لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا اور ہم اہل بیعت کو بہت ستایا گیا یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور جب کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن مردان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ در ستاتا رہتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی اسی لئے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں کیونکہ آج تک بنو میاں کے جن جن بادشاہوں نے اہل بیعت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں وہ تو بس ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف ناک دی گئی لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں کربلا کے واقعے کے پورے پینتیس سال و بعد پچیس محرم سن نائنٹی فائف ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا اور ان کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باکر نے فرمائی حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قبر کے پاس ہی بنائے گئی آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا یہاں تک کہ تین دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین